جی ایف ایس بلڈرز پریزنٹ رمضان کی ساعتیں مولانا بشیر فاروقی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم معزز ناظرین اکرام وقت افطار ہے اور اللہ تعالی ان لمحات کی دعا رد نہیں فرماتا میں اس وقت کی مناسبت سے حضر صلی علی مولانا بشیر فاروق عزیز صاحب سے گزارش کرتا ہوں کے وقت تک کے ناظرین اور امت مسلمہ کے لئے دعا خیر فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلم اللہم صلی و صلی دائما عبدا علی حبیبکا خیر الخلق کل اہم و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم یا احمد رحمین یا احمد رحمین یا احمد رحمین یا ربنا 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیو لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظلمین اللہم اینی صلوکا بی اسمکا الازم و ردوانکا الاخبر اللہم اینی صلوکا بی انلکا الحمد اللہم ربنا آدھنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنہ وقینا عذاب النار وقینا عذاب القبر وقینا عذاب الحشر وقینا عذاب المیزان باری تعلیٰ تیرے کروڑھا 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 احسان کہ تُو نے ہم گناہ کعادوں کو روزہ رکھوایا تیرے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں پروندگار جو ترہ ترہ کی معذوری کا شکار ہے وہ جیت و چاہتا ہم بچانوں کا کہ روزہ رکھے لیکن ان کی ایسی محلک بیماریاں ہیں کہ انہیں روزہ رکھنے کی طاقت میسر نہیں ہے اتنے ایسے گوڑے ہو چکے ہیں کہ جن بچانوں میں کوئی عمد نہیں روزہ رکھنے کی ہم تیرا شکر کیو عدار نہ کرے کہ تُو نے ہمیں صحت مند رکھا ہے ہم اسے روزہ رکھوایا ہے ہم سے نماز پڑھواتا ہے پروندگار تو ہم سے ترامیہ پڑھواتا ہے ہمیں ان مقدس راتوں میں تیری بندیگی کے لیے تیری باہرگاہ میں ہاتھ اٹھانے کا موقع دیتا ہے ہم تیرا شکر عدا کرتے ہیں مالک و مالا رمضان کے افطار کے نمحات بڑے عظیم نمحات ہیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے طالب رکھتے ہیں ہماری خوش نصیب مروج پر ہے ہم وہ کچھ نصیب ہیں کہ ہم بے مانگے تیرے حبیب کے امتی بن گئے ہم نے تو یہ مانگا بھی نہ تھا تیرے تو انبیاء کتنے ایسے نبی ہیں جنہوں نے تمنہ کی تھی کہ ہم مصطفی بنے ہم امتی بنے نبی ہونے کے باوجود امتی بننے کی خواہش کی تھی تو اللہ تو نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کو امتی بنا کر احسان کیا اور یہ احسان ہی تو ہے کہ روزہ دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں تو اے پروردگار عروب آفتاب کے وقت افتار کے وقت روزہ دار پر خاص تجلیاں برستی ہیں دس دس لاکھ لوگ جہنم سے آزادی کے پرواہنے پاتے ہیں ہم بھی تو ست دعا کرتے ہیں رحمتِ عالمیان کے رب رحمتِ عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تمامی انبیاء صدقین شہدہ صالحین کا صدقہ ہمارے غوثِ عاظم شیخ عبدالقادر جھیلانی کا صدقہ داتا و خواجہ و فریض و نظام الدین کا صدقہ تجھے تیری رحمت تیرے فضل تیرے احسان تیری نوانشے تیری عنایت کا واسطہ باری طالع ہمارے اٹھے گئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے ہماری جھولیاں بھر دے ہمارے ہاتھ خالی نہ لوٹا اے رحمت والے اے رحمت والے اے احسان والے اے برکت والے اے نام والے ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا ہماری بھی صاف مغفرت فرما اشرہ جہنم سے آزادی کا صدقہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے آزاد کر دے ہمارے گھر والوں کو آزاد کر دے پوری آقا کے سارے ماننے والوں کو جہنم سے آزاد یتا فرما سب کے گناہوں کو بھی محافظ کر دے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے ہم سے بہت سادہ گناہ ہو چکے ہیں ہمارے گناہ سمندر کی جان سے بھی زیادہ ہے ردگان ہم تس سے اپنے گناہوں کی معافی کے طلبدار ہیں توبہ کے طلبدار ہیں ہماری معافیہ ہماری توبہ قبول فرما لے ہمیں بھٹک جانے گمراہ ہو جانے بے دین ہو جانے بے شرم ہو جانے بے حیاء ہو جانے سے بچا لے جہنم ہی کاموں میں پڑ جانے سے بچا لے اے اللہ ہم نے تو تیرے پیارے حبیب کی فرمودات سمات کی ہے کہ جب بندہ جہنم سے پناہ مانتا ہے تو جہنم بھی ان کی لئے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ مجھ سے پناہ مان رہا ہے تو اسے پناہ دے پناہ دے پناہ دے تو اللہ ہمیں جہنم کی آپ سے پناہ مطاف فرمو پرودگار اسلامی کی برکت سے تس سے دعا مانتے ہیں ہمارے بیماروں بچا کر دے ہم میں ہمارے گھر والوں میں پوری امت میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحیح تا فرما تنگ دست و بے روزگاروں کی تنگ دستی بے روزگاری ختم فرما مقروضوں کے سر سے کرس کا بوجھ اتار دے جن کی رقمیں پسی ان کی رقمیں نکلوا دے بے گھروں کو اپنا گھر دے بے اولادوں کو نیک سال اولاد دے بے رشتوں کو نیک رشتے عطا فرما اے اللہ جو مشکل میں پسے ہوئے ان کی مشکلیں نکال دے جو عذیت میں گھرے ان کی عذیتیں نکال دے جو مسئیبتوں سے گھرے ہوئے ان کی مسئیبتیں دور کر دے پرودگار عالم جو بے رشتہ ان کو نیک رشتے عطا فرما جو روٹے ہیں ان کو منع بچھلے ہیں ان کو ملا ہمارے گھروں سے جھگڑے ختم کر دے ہمارے عواموں سے جھگڑے ختم کر دے اتفاق اور اتحاد کی دولت سے بالا بال فرما عالم اسلام کا بول بالا ہو مسلمانوں کا بول بالا ہو پاکستان کا بول بالا ہو اہلا پاکستان بال بال قرض میں دوبا ہوا ہے اسے قرض سے خلاصی عطا فرما اہلا پاکستان کا پیسہ جن کے پاس ہے ان کو توفیق دے کہ ان پاس پاکستان کے پیسہ لوٹا دے پاکستان پر جو قرض ہے ان کے پیسے بڑی آسانی کے ساتھ اتر سکتا ہے مولا تنبت احرکت رمضان کی برکت سے کہ وہ پاکستان کا قرض دروانے پاکستان کی مدد کریں اور پاکستان کو ترہ ترہ کی غلامیوں سے آزادی نصیب ہو جائے آمین یا رب العالمین و سلاللہ و تعالی محمد وعلا آلہ وعصابی ادبعین برحمت اللہ اللہ جی ایف اس بلڈرز پریزنٹ رمضان کی ساعتیں مولانا بشیر فاروقی کے ساتھ